ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہمارے اینکلز موجود ہیں آج ہم نے لاہور نیوز کے اپنے گھر کی بات ہی ہوگی نا گھر کے لوگ ہیں گھر کی بات ہے انام سے ہم ان سے بھی باتشاتے کریں لیکن ہمیں جوئن کیا ہے امران علی اختر نے جو کہ بڑے زبودر سے سنگر ہے ویلکم پیٹر شوئے امران اور آپ کو اید مبارک خیر مبارک کیسی ہے آپ کے ساتھ میں بلکل چیک ہوں آپ خیریت سے ہیں امران آج ہم آپ سے کیا سننے والے ہیں اید کا موقع ہے کیا سنائیں گے آپ میں آج آپ کو ایک لب مہشب سناؤں گا لب مہشب سنائیں گے وہ میں نے بھی ریلیس کیا ریسنلی ماشاءاللہ اس کا اچھا رسپونس آ رہا ہے مکس کچھ سانگس کے ہیں نسرت صاحب کے اور کچھ بولی وود ٹھیک ہوگا جی ہم امران سے گانے کی فرمائش کرتے ہیں امران سے گانے سنتے سم تمہیں قسم آکے ملنا یوں ہی ایک جاں ہے ولے دو بدن ہوں جدا میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الودا میری صبح ہو تمہیں اور تمہیں شام ہو تم درد ہو تمہیں آرام ہو میری دعاوں سے آتی ہے بس یہ صدا میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الودا موسیقی میری ہو کے ہمیشہ ہی رہنا کبھی نہ کہنا الودا بول دو ناظرہ دل میں جو ہے چپا میں کسی سے کہوں گا نہیں بول دو ناظرہ دل میں جو ہے چپا میں کسی سے کہوں گا نہیں موسیقی 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 ہاں تو یہ گانے بھی شہر و شاعری کی ایک فرم ہے ہاں کوئی اچھا شہر سنا دیں گے آپ کو نہیں آپ بلکل ہمیں سنائیں گے گانا آپ دو لائنے سنیں گے ابھی امراہم جہاں آپ کو لگے کہ ان میں سے کوئی بے سورا اور اف اور انجوائن کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں عظیم سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسی بھی چیز کا آغاز بہت اچھا ہونا اور عظیم انسان سے یہ آغاز سے آپ لوگ decide کریں گے کہ کون شروع کرے گا جناب جو رہے ہیں یہ صرف رہے ہیں ابھی تحمل سے آغاز کریں گے گانے کا آمنا ہمیں سرائیں گی make up room میں آتی ہیں دھڑلنے سے رازہ کھلتی ہیں اور صرف گانے نہیں ہوتے جھوم بھی رہی ہوتے ہیں آپ نے کیا اسنا نیوانی ہے آپ آج کچھ پہ گم گنا دے فرمائش یہ confidence ہے بلکل چلے آمنا کچھ بھی آپ کا پسندیدہ گانے ہیں جب آپ پسندیدہ گانے ہیں آپ پسندیدہ بہت سارے گانے ہیں کوئی بھی آپ کو پسندیدہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز زیادہ اچھی ہے ایسے تو درد بڑا ہے آمنا کی آواز میں سر میں لگتا ہے آمنا آپ کو under estimate کرے فارن جواب دیں گا سنا کینے کو جواب دیں عوام کو جواب چاہیے راگ بلاول سناد ہے کون ساں عظیم بھی میرے ساتھ گائے بلکل سب گائیں گے ہم اسی میں اپنا کوٹا پورا کرلیں گے ہمیی ایسی باتی ہمیل آپ کو بھی سنانا پھڑ گے خلی سب مودرد اور مو کرلیں خلی سب مودر کرلیں خلی سب مودر جواب ہم بہت سمائیں گے دیکھیں میں پہلی اپنی ویور سے معاف ہی مانگ لیتی ، اگر آپ کو برا لگے تو پلیز ہم تلکل برا نہیں لگے گا فارن جواب موسیقی 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 ایسا نہیں ہوتا میرے جیسے تیچہ رہا فوراں اس بچے کو کھڑا کرے عزیم چلے آپ کی طرح میرے جیسے بچے باہر ہی کھڑا ہوگا گانا گانے سے پہلے یا گانا سنانے سے پہلے کچھ باتیں کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اس سے اس سے آپ کو یہ لیوریس مل جاتا ہے اگر آپ برا بھگائیں تو لوگ سلیں ایک بات بات ہوں عزیم کو گنگنانے کا اتنا شوق ہے کہ ہمیں کیوں مل گیا کہ آفر 3 سیکنڈ ہم آنے جا رہے ہیں اور یہ گانا پتن کونسا گا رہے ہیں اور وہ آنے ہی جلا گیا اور انہوں نے کہا کیوں 3 2 1 اور یہ جناب لگے ہیں واہ دیکھیں آپ کو دبارا آنے موقا مل رہا ہے جو گاتا نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے کیا بات کہتے ہیں اب آپ کو آنے سے زندگی ہے اب آپ کو موقا مل رہے ہیں اور آرٹس کوئی بھی آپ کو بتا ہے موسک لور ہوتا ہے اس کے اندر ایک سنگر چھپائی ہوتا ہے دو آرٹس مل گئے ہم پھر نائی سمجھیں عزیم شروع نہیں میں ٹرائے کروں گا پلیز ٹرائے کروں گا پلیز بیر میں یہ سامد ایکسن ہے بیسے بھی ایواز بہت اچھی رکھتی ہے تو عزیم میں I'll start from the Antara مجھے ایک بڑا اچھا لگتا ہے بہتی اتن صاحب کا گانا ہے بہتی اتن صاحب کا گانا ہے گائیے میری یاد ہوگی جدھر جاؤگے تم کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آسو کبھی نغمہ بن کے کبھی بن کے آسو تڑپتا مجھے ہر طرف پاؤگے تم شما جو جلائی ہے میری وفا نے بجھانا بھی چاہو بجھانا سکو گے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھولانا سکو گے مجھے بہتی بہتی اکہ لیکن آپ کی ایسر брос дисن کوگاناoam جتیکھ لیکن اپνα بچے آا ل پاہ hold دو خود بھاغی دا رہا تھا ہم ان میں کوئی پیٹری سنا دے نہیں ہم نے گانی سن دے پیٹریC Bank می diarrhea چکری نہیں نک و مسار incluso فورا کوئی Design نک Criminal گانا آئے یانا ہے گانا چاہیے شروع کریں مجھے کوئی گانا یاد نہیں آرہا کوئی بھی گانا میں شاعری سنا رہتا ہوں چلے بے دیتے ہمارے آپ ریپ سونگ سناتے ہیں وہ سنایا وہ یہاں پہ نہیں سناتے ہیں میری ہمیشہ جو شاعری اور ریپ سونگ کی چوئیس ہے وہ off-air کی ہے ٹھیک ہو گیا شاعری ہے کہ کچھ الفاظ آگے پچھے ہو جائیں تو اس کی پیشکی معذرت پیر نسیر الدین شاہ صاحب کی شاعری ہے ایک غزل کی طور پر سامنے آئی تھی کہ آپ یوں ہوش اڑایا نکی جئے یوں بنصور کے سامنے آیا نکیجیے آپ یوں ہوش اڑایا نکی جئے یوں بنصور کے سامنے آیا نکیجیے یہ گھر اپ کا میں آپ کا آئیے ہزار بار پر یوں کسی کی باتوں مائے آیا نکیجیے واہ ووہ زبرنجا کیا بات ہے سارے یہاں پہ بازوت قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے نیلا اب آپ بھی کچھ سنا دیں مجھے حاصل میں میری آواز بلکل بھی اچھی نہیں ہے چلے آپ کچھ ایسے اور سونگ مجھے آتے بھی نہیں ہے لیکن سنانا پڑھنا ہے آپ کو حصہ ڈالنا پڑھنا ہے خبریں سنا دیں آپ ان کو کوئی خبر بتائیں ٹھیک ہے وہ یہ سنا دیں یہ آسان طریقہ جو اکنے بتائیں لیکن خبر پھر کوئی ایسی بتائیے آپ کے پاس یہ آئے گی لگے اچار گوشت کی ریسیپی آسان ٹھیک ہے یہ بریکنگ ہے بریکنگ میں بریکنگ میں بریکنگ نیوز میں کیوں دوں گا ٹھری آپ پڑھ لیں ایک بار ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے یہ ریسیپی ہم نے پہلے ہمارے پس جو دنیا نیوز کے انکلز آئے تھے ہم نے ان سے کیار سب سے بہترین عائشہ آناس کر کے گئے انہوں نے بیچ میں سب کو مشورے بھی دیئے کہ کون کیا چمچے کی مانودہ ہے ہم سارا کر کے گئے ہیں آخر میں فاروق بودھلا کو لینا بھی پڑھنا ہوں فاروق بودھلا کو اتنی در وہ پڑھتی ہیں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتے ہیں ہم سب سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جب میں سب سے پہلے اونر ہوا ہم سے سب سے پہلا سوال جو باہر جا کے لوگوں سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بریک آتی ہے یا انڈ ہوتا ہے بولٹن پہ یہ میں نے پوچھنا ہے یہ بھی رکھتے ہیں سن کے سوال مجھے آگیا چلیں جی چلیں 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 3 2 1 آپ کو یہاں پہ بتائیں کہ اچار گوشت کس طرح سے بنے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے دہی میں نمک لال میچ دھنیا پاودر حلدی ادھرک لہسین ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں بہت اچھی طرح سے اور پھر گوشت شامل کر کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور اس کو پڑا رہنے دیں ہو سکتا ہے لیکن اب تیل گرم کریں اس میں پیاس براؤن کر لیں پھر گوشت ڈال کر ہلکی آج پر گلنے کے لیے رکھنا ہے صرف اور ہری مرچوں کو الگ سے تیل میں فرائی کریں اسے ذائقہ اچھائے گا لیکن دوسری بات جب گوشت گل جائے تو پانی اور خوشک ہو جائے تو مسالے میں مرچوں کو گوشت میں ڈال کر مکس کریں اس کو دم پہ رکھ دیں اور اس طرح صاحب کا اچار گوشت ڈال ہو جائے گا لیکن جب اچار گوشت ڈال ہو جائے گا اچھے سی ڈش میں ڈالیں اس کو پیش کریں رائتے کے سلا رائتہ اور سلاسات ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عظیم رانہ سے عظیم اچار گوشت ڈال ہو چکا ہے کھانا پسند کریں گے اس طرح سے بتائیں گے کیسا بنائیں موسم بھی ایسا ہے کہ گرمی کے شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو مسالہ جات دیکھیں تو موں میں پانی آ رہا ہے نیلے میں آپ کو بتاؤں آپ چونکہ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کو نہیں پتا یہاں پر کیا انوارمنٹ بنا ہوا ہے آپ یقین مانے بنایا تو میں نہیں ایسا رہا نیلے بلکل آپ ٹھیک فرماری میں آپ کو بتاؤں یہاں پر بڑا گوش چھوٹا چھوٹا کر کے بڑا گیا سوان اللہ تمہا ہی کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا حضرکتی ایڈ کر لیں گے وہ سب پیس کے ڈال دیا ہوئے پہلے سے جی جی بالکل لیل ہم سب کچھ تیار ہے اور اب ہم اس کو کھائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عظیم مجھے لگتا ہے بہت شکریہ عظیم شاید میں نے اچھا بنائیں جتنا اچھا ہے اس کو مزا ہوئے بیپر بہت مزدیک ہے ایسے ریپورٹر ہونے چاہیے ہمارے پاس لائن پر جو ہمیں اتنی ڈیٹیل بتا دے اچھا سلام اب یہ گیم تو ہم آپ کے ساتھ کھیل گے ایک اور چھوڑی انٹرسنگ چی گیم ہے میں آپ کو ایک جملہ دوں گی ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو جارنلسٹ ہوتا ہے وہ کہانی اپنے آپ سے بنا رہتا ہے یہ کہا جاتا ہے ہمارے بارے میں میں آپ کو ایک جملہ دوں گی آپ نے اس کے آگے کہانی بنایا ہے ٹھیک ہو گیا بکرا خرید میں پتا ہے کیا ہوا وہاں پر بہت سے پیوپاریوں نے مجھے گھیر لیا ہر ایک نے کہا میرے پاس ہے عالی قسم کا بکرا مجھ سے خریدو دام میں ہے سستا اور ہے بھی اچھا میں کنفیوز ہو گیا پورا دن گھومتا رہا بکر منڈی گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا جب تک سارے نہیں گھومیں گے میں نہیں چوڑوں گا گھومتا رہا میں اس سٹوری کو یہی سے کنٹینیو کریں میں گھومتا رہا گھومتا رہا اس کی کہانی کنٹینیو کریں میں گھومتا رہا گھومتا رہا آگے وہ جامنا کھٹانا مل گئی اور وہ گھوم رہی تھی بکرا خرید میں آئی تھی لیکن وہ پہنچ گئی شاپنگ کرنے کے لیے اور وہاں سے انہوں نے دو جوڑے لیے اور جوڑے خریدنے کے بعد وہ پہنچ گئی چوڑیوں والی دکان پر اور چوڑیاں انہوں نے پھر بھی نہیں پہنی آج ایت پر بھی اور اس کے بعد مہندی لگانے پہنچی مہندی پھر نہیں لگوا سکی کیونکہ وقت ہی کمی تھی ہمیں نیوز کرنی تھی وقت ہی کمی تھی ہمیں نیوز کرنی تھی وقت ہی کمی تھی ہمیں نیوز کرنی تھی جب ہم آفس پہنچے تیار ہوئے ریڈی ہوئے تو احساس ہوا ایت کے دن ہمیں سونے پہ سوہا گا مزید تیار ہونا پڑا کیونکہ ہم نے نیوز کرنی تھی اور نیوز میں پھر ہم نے وہی خبر چلائے کہ زوک وہاں پر تھے وہ گھومتے رہے گھومتے رہے آمنہ سے ملے اور پھر میرے تک پہنچے میں نیوز روم میں پہنچے ساتھ تھے عظیم رانہ عظیم رانہ آپ پہنچے آپ تک یہ خبر آگے کنٹیڈو کریں جب ڈیلم میرے پاس پہنچے تو میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ نیلم آج خاصی سجدج کر آئیں گے کیونکہ عید کا دن ہے تو تیار ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج جتنی اچھی ہیں لگ رہی ہیں اتنا شاید اچھا میں نہیں لگ رہا تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے ریکویش کی کہ مجھے پانچ دس منٹ دے دیں تاکہ میں باپس جا کر اچھے تھے تیار ہو کر آجوں اور پھر وہی سے دوبارہ شروع کریں عظیم اگر دوبارہ کنٹیڈو کریں کسی گانے پر اس کو ختم کر دے تو اچھے تھوڑا ٹھیک ہے عظیم اگر کار گانا سنا دے یہ تھوڑا ٹھیک ہے یہ تھوڑا ٹھیک ہے نیلم آپ کے پاس آئی اور نیلم کو دیکھ کر کون سے گانے یاد آئے آپ کو چلے گانے گا دیں عزت رکھ لینا اچھے 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 situation تھوڑا change کر لیں گانے اب ایسے میرے ذیر میں تو کوئی نہیں نیلم کے لیے نیلم کو مائنس کر دیا نیلم آپ کی kulik بجائے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھے اس کے ذواب یہ ہے اچھے چلے جی اچھا وہ سونو نیکیم کا گانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دیوانا تیرا دیوانا میں ہوں دیوانا تیرا دیوانا میں ہوں دیوانا تیرا موسم ہے مستانا دیوانا اس پہ دل دیوانا دیوانا تیرا تیرا تجھے ہی بلائے یہ مرضی تیری تُو آئے نہ آئے تیرا 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 دل موڑ دے موسیقی 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 ایک تو خوشیوں کا تہوار ہے اور خوشیاں بانٹے بڑے کم بڑے عرصے بعد ہم خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کے اندر حالات ایسے رہے ہم کیونکہ نیو سے وابستہ ہیں ہم ان حالات کو روز بدلتا ہوا دیکھتے ہیں بڑے عرصے بعد ایسے حالات آ رہے ہیں اس بار 14 اگرس میں سب سے زیادہ شاپنگ ہوئی بڑے لوگ خوش ہیں تو اس خوشی کو اچھے طریقے سے بنیاد میں نے ایک چیز دیکھی وہ ایک سوشل میسیج ہے میں چاہوں گا عید سے پہلے میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو جانور تو لے دیتے ہیں لیکن ان سے پیار کرنا نہیں سکھاتے تو جو جانور ہیں وہ بھی پیار کے قابل ہوتے ہیں آپ بچوں کو دے دیتے ہیں ان کو مارنا یا پالنا ان کو پالنے کا طریقہ بھی سکھائیں ہر جانور کا ایک طریقہ ہے اسے پیار کرنے کا طریقہ ہے تو وہ ضرور لے کر چلیں میں یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے قربانی کی ہے تو آپ کے قربانی کے علاوہ جو بھی کام آپ سر انجام کریں دے تو اس میں نیت میں خلوص شامل کر لیں تو کام بڑا خوبصورت ہو جائے گا اید ہے خوشی کا دین ہے اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں پیارنٹس کو ٹائم دیں ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں زیادہ اچھا لگے گا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں ایدیں اس طرح سے آتی رہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ من آتے رہیں آمین 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 اس بار میں کہہ رہا چاہوں گا کہ ضروری ایک چیز ہے اور اس کے حوالے سے ایک public service message کے طور پر وہ چل بھی رہا آج کر ٹی وی پر تربانی کی کھالیں ہم لوگ کسی کو بھی دے دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس بار ہمیں چاہیے کہ زلائی انتظامیہ اور جو گورنمنٹ سے منظور شردہ ان کو دی جائیں تاکہ کیونکہ اس سے اچھی خاصی رکھا میں کٹھی ہوتی ہے اس سے اچھی خاصی رکھا میں کٹھی ہوتی ہے تو وہ وہاں جائے جہاں پر ضرورت ہے ضرورت ہے بلکل سمراہ آمین آپ کی جانت سے کہلتے ہیں میرا message یہ ہے پاکستان کے عوام کے لئے جیسے آپ نے کھالوں کی بات کی کھالیں جو ہے وہ جو پاکستان کے لئے ڈیم بن رہا ہے غالباً جس کے messages کے تھوڑی ڈیونیشن جا رہے تھے ہم لوگ یہ ہی چاہیں گے کہ آپ لوگ کھالیں ڈیم کے لئے جو ڈیونیشن آپ دیتے رہیں تاکہ وہ ہم لوگ کو آگے آنے والے وقت میں جیسے پانی کی کلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور بڑے issues ہیں ہم ان سے بچ سکیں اور ہمارا فیوچر سکیور رہے بلکل زبادست آپ سب کا بہت شکریہ مجھے آپ لوگوں کی یہ سائی دیکھتا بہت مزا آیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے انکرز اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کوئی سنگر ہے کوئی ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہے اور میں تمام انکرز کا شکریہ دا کروں گی جنھوں نے فوشٹ آب میں بھی ہمیں جوئن کیا آئشاناز، عمردراز، سنا، فہد زوک، آمنا، نیلم، عظیم، عمران اور جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوئن کیا شکریہ جنھوں نے ہمیں تیار کیا اور اتنا خوبصورت بنا کر یہاں پر ہمیں بٹھا دیا جناب عید کی خوشیں ہم نے آپ کے ساتھ منائی امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آج کی سپیشل ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی جو خبر، خبریں آپ سنتے ہیں جو آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں خبریں ان سب کی لائٹر سائیڈ یہ ہے جو ایک زندگی وہ اس طرح سے جیتے ہیں صرف ٹی وی پر وہ خبریں ہی نہیں سناتے آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اپنے ہی مہمانوں سے ملوائیں جو آپ روز دن بھر ان کو سکرین پر دیکھتے ہیں آپ سے اجازت دیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل عید منائیں عید کی خوشیاں بانٹیں خوشیاں سمیتیں خوش رہیں اور خوش رکھیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے اللہ حافظ